پٹوار کھانے سے سارا حساب لے کے آئے میرے باپ نے بانڈا تاؤس میں جتنی زمین خریدی اور جو جو مکان خریدا سب لکھوالا ہے پہلے یہ جرگاہ زندہ ہلوند کا حق دے اس کے بعد مردوں کے قساس کی بات سنی جائے اگر مجھے پتہ ہوتا کہ یہاں میرے بیٹے کا مردہ خراب ہوگا تو میں کبھی انصاف مانگنے نہ آتا دسپیران کے مشہرانوں میں جا رہا ہوں میرا کسی پہ کوئی دعویٰ نہیں ہے جامت کے دین اللہ کے دربار میں بڑے جرگے میں سارے دعویٰ کروں گا لے چلو مجھے اپنے گھر لسپیران نے ہمیں کوئی انصاف نہیں دینا دا جی کیا کر رہے ہو کیوں باب نہیں ہوتا جی یہاں سے نکلو رام خورو نکلو علمن نے شریعت کی بات کر لی ہے گل لینے کے دینے پر جائیں گے اٹھو لے چلو مجھے جس بادل نے گرجنا تھا وہ گرج کر چلا گیا اب اس بجلی کا فیصلہ کرنا ہے جو میرے گھر پر گری گلمینہ کے سر پر گری اب بتاؤ بزرگو کیا سزا ہے گھر کی غب کے لیے آج تک کوئی سزا بنی نہیں تو بسم اللہ کرو بنا لو آج میں حاضر ہوں مجھے میری غلطی کی سزا دے کے دوسروں کے لیے عبرت کا نشان بناو تاکہ آج کے بعد کسی کو غق کرنے کی ہمتی نہ ہو سزا ان کو دی جاتی ہے جو اپنی غلطی پر ڈھر جائے اگر اسداللہ کی گھر والی اور اس کی بیٹی تم کو معاف کرتی ہے تو تم پر کوئی سزا نہیں بنتی ہے بتاؤ درغونہ بین اب کیا کرنا ہے میں اللہ رسول کے نام پر ہلمند کو معاف کرتی ہاں تم کیا کہتی ہو بیٹا میں تمہیں صرف ایک شرط پر معاف کروں گی لالا تمہیں ان سب لڑکیوں کو انصاف دلانا ہوگا ان پر جس جس نے غق کیا ہے ان سب کو اس جرم کی سزا دینی ہوگی موسیقی